بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں انوار احمد آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل اللہ دین ناظرین اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حضرت سابر پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک عالشان واقعہ بتانے والے ہیں جس میں کی آپ نے بارہ سال تک کھانا نہیں کھایا تو ناظرین ویڈیو بہت ہی پیاری ہے پوری ضرور دیکھنا اور اس ویڈیو کو لائک کر دو اور زیادہ سیادہ شیئر کرنا اور چینل پرنے ہو تو سبسکر کر کے بلائکن ضرور دبا دو آئیے ناظرین جانتے ہیں سابر پاک صبر کو اپنی پیدائش ہی کے ساتھ لائے تھے پیدائش کے سامنے سے ہی سابر پاک ایک دن ماں کا دودھ پیتے تھے اور دوسرے دن روزہ رکھتے تھے ایک سال کے عمر کے بعد حضرت سابر پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن دودھ پیتے اور دو دن روزہ رکھتے جب سابر پاک کی عمر تین سال ہو گئی تو سابر پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دودھ پینا چھوڑ دیا تھا اس کے بعد سابر جو یا چنے کی روٹی کو بس نام کیلئے ہی کھاتے تھے زیادہ تر روزہ ہی رکھتے تھے چھ سال کی عمر میں حضرت سابر پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب پردہ فرما گئے چھوٹی سی عمر میں سابر یتیم ہو گئے سابر بہت خاموش رہنے لگے بس نماز اور روزے میں ہی لگے رہتے شوہر کے جانے کے بعد حضرت سابر پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ کی زندگی گروبت میں بیٹنے لگی مگر وہ کسی کے سامنے اپنی گروبت کے بارے میں نہیں کھیتی تھی تین تین چار چار دن میں جو بھی تھوڑا بہت کھانے کو ملتا دونوں ماں بیٹے کھا لیتے اسی طرح سابر اور ان کی والدہ کی زندگی زیادہ تر روزے رکھنے میں گزرنے لگی اس گروبت بھری زندگی میں گزر بسر کرتے ہوئے سابر صاحب کی ماں کو ایک دن خیال آیا اسی تنگ حالہ زندگی میں حضرت سابر پاک کی پرورش اور تعلیم ہونا بہت مشکل ہے اس لئے انہوں نے سابر کو اپنے بھائی حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پاک پٹن بھیجنے کا ارادہ بنا لیا پاک پٹن پاکستان کا ایک شہر ہے جہاں آج بھی بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے آخر سابر صاحب کی والدہ سابر پاک کو لے کر پاک پٹن پہنچ گئی اس سمیں حضرت سابر صاحب کی عمر گیارہ سال تھی حضرت سابر پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ نے بھائی فرید الدین سے گزارش کی کہ اس یتیم بچے کو اپنی گلامیوں میں لے لیں بابا فرید نے کہا بہن میں تو خود اسے یہاں لانے کی سوچ رہا تھا تم خود اسے یہاں لے آئی تم نے بہت اچھا کیا چلتے وقت سابر کی والدہ نے کہا بھائی میرا سابر بہت شرمیلا اور کھانے پینے کے معاملے میں بہت لا پروائے اس کا ذرا خیال رکھیں کیونکہ یہ کسی سے کچھ نہیں کہتا ہے انہیں مانگتا ہے بابا فرید نے تورنت حضرت سابر پاک کو بلائیا اور ان کے والدہ کے سامنے ہی حضرت سابر پاک کو حکم دیا سابر جاؤ آج سے تم لنگر کے مالک ہو جاؤ لنگر کا انتظام کرو اور اسے تقسیم کرو یہ سن کر حضرت سابر پاک کی والدہ بہت خوش ہوئی اور خوشی خوشی اپنے گھر لوٹائیں اس کے بعد حضرت سابر پاک روزانہ اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے اور لنگر تقسیم کرتے اور پھر حجرے میں چلے جاتے سابر صاحب حجرے کا دروازہ بند کر کے تنہا رہتے تھے اور ہمیشہ اللہ کی یاد میں کھوئے رہتے تھے سابر لنگر تو تقسیم کرتے تھے مگر خود نہیں کھاتے تھے کسی نے بھی کبھی بھی انہیں لنگر کے وقت یا بعد میں کچھ خاتے پیتے نہیں دیکھا سابر صاحب نے طبی سے انسانی گزہ بلکل چھوڑ دی تھی ان کی زندگی اب روحانی گزہ پر چل رہی تھی اسی طرح سابر نے خدمت کرتے ہوئے بارہ سال گزار دیئے بارہ سال بعد حضرت سابر پاک رحمت اللہ تعالی کی والدہ کا من سابر پاک سے ملنے کا ہوا انہوں نے سوچا اب میرا بیٹا کھا پی کر جوان ہو گیا ہوگا اس سے مل کر آتی ہوں خوشی خوشی وہ سابر سے ملنے کے لیے پاک پٹن پہنچی حضرت سابر پاک کو دیکھتے ہی وہ حیرت میں پڑ گئی کھانا نہ کھانے کی وجہ سے حضرت سابر پاک کا شریر بہت کمزور ہو گیا تھا انہوں نے سابر پاک سے اس کمزوری کا قارن پوچھا تو حضرت سابر پاک نے کہا میں نے بارہ سال سے کھانا نہیں کھایا ہے یہ سن کر حضرت سابر کے والدہ کو بڑا رنج ہوا اور بھائی کی طرف سے غصہ بھی آیا وہ ترنت اپنے بھائی بابا فرید گنشکر رحمت اللہ تعالی کے پاس گئیں اور کہا آپ نے میرے بیٹے کو کھانا کیوں نہیں دیا اس سے اسی کیا غلطی ہو گئی تھی حضرت بابا فرید گنشکر رحمت اللہ تعالی نے کہا بہن میں نے تو تیرے بیٹے کو پورا لنگر کا مالک بنا دیا تھا اور تم کھانا نہ دینے کی بات کرتی ہو بابا فرید نے تورند حضرت سابر پاک کو بلایا اور پوچھا یہاں صبح شام لنگر چلتا ہے تمام بھکے لوگ یہاں کھانا کھاتے ہیں تم نے اتنے سمیے کھانا کیوں نہیں کھایا جبکہ میں نے تمہیں پورے لنگر کا مالک بنا رکھا تھا اسی پر حضرت سابر صاحب نے جواب دیا آپ نے لنگر تقسیم کرنے کے لئے کہا تھا نہ کی کھانے کے لئے بھانجی کی یہ بات سن کر حضرت بابا فرید گنشکر رحمت اللہ تعالی حیرت میں پڑ گئے اور بھانجی کو اپنے پاس بلا کر ان کی پیشانی کو چوما اور کہا یہاں بچہ صابر کے لانے کے لئے پیتا ہوا ہے آج سے یہاں مغدوم علیہ بن علی احمد صابر ہے تبی سے آج تک انہیں صابر پاک کے نام سے جانا جانے لگا دوستو یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی کرامات کیا آپ نے کس طریقے سے اپنے نفس کو کنٹرول رکھا اور بارہ سال تکھنا نہیں کھایا دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں تاکہ ہر انسان اولیاء اللہ سے جڑے اور اولیاء اللہ کی تعظیم کرے اور اولیاء اللہ کو ماننے لگے تو دوستو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور لائک کریں لائک کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ ویڈیو وائرل ہونے کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دو بیل آئیکن ضرور دبانا تاکہ جو بھی ہم ویڈیو ڈالیں گے اس کا نوٹفیکشن آپ کو پہنچ جائے گا اور آپ کو ویڈیو دیکھ لوگے تو جلدی سے سبسکرائب کرو اور ون میلین سبسکرائبر جلدی کرو